بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو میکسیمم نالج دی جائے اپ ڈیٹ نالج دی جائے کوویٹ آپ کو معلوم ہے کہ بیچ میں آ گیا اس سے پہلے اگر آپ شنجن کو جانتے ہیں یورپ کو جانتے ہیں تو ہم جب بات کیا کرتے تھے 2018-19 کے حوالے سے کرنے بات کروں تو ہم بہت ساری بات جو ہے ہمارا جو فکس ہوتا تھا یا ہم جو فکس کرتے تھے وہ اٹلی کو کرتے تھے اٹلی بھی شنجن سٹیٹ ہے یعنی کہ وہ 26 ملک جو ایک ہی ڈیٹر بیس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ بس اٹلی کا ویزا ہے تو you can go easily in 26 countries اور وہ 26 countries یورپین ہیں اور وہ soft border رکھتی ہیں مطبع جب آپ کروس ہو رہے ہوں گے تو بس لکھاؤ گا welcome to Spain, welcome to Portugal welcome to سورینڈ ہو جاتا ہے یا آپ euro train لیتے ہیں تو وہ چلتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی وہاں پر کھڑا ہوا ہو اور آپ کو بولے کہ آپ کو بس کونسا ویزا ہے یا کیا ڈاکومنٹس ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے کی اب آپ اس کے بعد آ جائیں اب جو صورتحال ہے جو ہم نے ایکسپیرینس کیا جو ہم نے ٹرائی کیا اور ایکسپیرینس کیا وہ سپین کے ویزے کو لے کر کیا کیونکہ جو ملک کھل رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے ہم پہ کام کا پریشر ہوتا ہے بہت سارے ایڈوانس ہمارے پاس جو معاملات ہو رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ان کو جب بتاتے ہیں کہ جی فلان کام شروع ہو گیا ہے تو پھر وہ فلان کام کے اندر آ جاتے ہیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اسپین کا ویزے جو ہے اس کو جو موڈ ہے یعنی کہ اگر میں عام بات کروں کیونکہ کوئی بھی دنیا کا ملک آپ کو اپنے ویک پوائنٹ نہیں بتائے گا اپنے راز نہیں بتائے گا اندر کی باتیں نہیں بتائے گا بھائی یہ کام کر لو تو میں ویزے دوں گا تو اس کو دینا پڑ جائے گا یا یہ کام کرو گے تو نہیں دوں گا یا ایسے ڈاکومنٹ لے کر تو ویزے دوں گا ایسا کوئی انفرمیشن ان کی ویب سائٹ پر یا کسی بھی ویب سائٹ پر نہیں ملتی وہ آپ کو صرف بولیں گے چھ مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ دو اب اس کے اندر وہی نہیں بتائے گا کہ دو روپے ہوں کچھ بھی نہ ہو یا کیا ہو تو اس لیے آپ اس کی سوا تو سمجھ لیجیے کہ وہ آپ کو کوئی بھی ایسی انفرمیشن نہیں دینے لگے کہ آپ اس کو بولیں کہ جی یہ تو آپ نے جو بتائے ہی نہیں وہ کمپرسری بات کرے گا آپ سے کہ تصویر ایسی ہونے چاہیے اس کا سائز ایسا ہونا چاہیے تو یہ تمام باتیں کرے گا آپ سے لیکن باو آپ کے اندر کی بائیس جو آپ کا بائیو ڈیٹا ہے اس کے متعلق نہیں شیڑے گا کہ آپ نے کتنا ٹرابل کیا ہم شنجن کی بات کر رہے ہیں جب ہم سپین کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں اور میں آپ کو اس ملک کے حوالے سے پوری انفرمیشن دوں گا جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے میں وہ انفرمیشن آنے والی ویڈیز میں دوں گا جہاں آپ نے کہا ہے کہ آن لائن بیس کے اوپر جو ملک دے رہے ہیں امیگریشن ٹائپ پروگرام دے رہے ہیں پرمنٹ ریزیڈنسی دے رہے ہیں تو میں دوں گا اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے آن لائن ارننگ کا وہ اسی طرف پاتھوے ہے یعنی کہ آپ آن لائن ارننگ سیکھتے ہیں پھر آپ وہاں سے موف کرتے ہیں اور پورتوکال ٹائپ انٹریز جو ہیں وہ اس کو پریفر کرتی ہیں آپ کما سکتے ہیں ایک پورے کپورا ڈیپلومہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے اس کا فائدہ آپ پاکستانے بھی لے رہے ہیں اور پاکستان سے بہار بھی لے رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے کمانا شروع کر دیا پاکستان میں رجحان کم ہے مگر آئے گا اس کا رجحان آئے گا اور آپ آن لائن ارننگ بھی کریں گے اور کمائیں گے کچھ لوگ کمار ہیں ان کو میں مبارک بات ایک ساتھ دے رہا ہوں بہت سارے میسج آئیں ایک ساتھ میری مبارک بات قبول کیجئے کہ آپ جو بھی کمار ہیں یہ اچھی بات ہے کہ آغاز ہو گیا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں سپین کی سپین کے حوالے سے آپ نے جو غور کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس قسم کے ہونے چاہیئے کہ جس کے اندر اگر کہیں پر ان کو آنکھیں بند کرنی پڑے تو وہ بند کریں فار ایکزامپل پہلا سوال آپ کہتے ہیں کہ مجھے ویزا کیوں دیں گے وہ پہلا سوال کیونکہ اکثر لوگ کا یہ خیال ہے کہ مجھے ویزا نہیں ملے گا اب انہوں نے اپلائی نہیں کیا مگر ان کا یہ ایمان ہے پیدائشی ایمان ہے کہ مجھے نہیں ویزا مل سکتا تو جو یہ آدمی اس ٹائم کہہ رہا ہے ویڈیو کے اندر اس کو کوئی معنی نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن آپ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر اگر کانفیڈنس ہے تو میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے ویزا کیوں ملے گا تو اگر آپ میں کچھ خصوصیات ہوں گی کہ میں اگر آپ کو فرضی طور پر بنوں ویزا آفیسر تو میں کیا دیکھوں گا ویزا اس کو ملتا ہے جس کے اوپر یہ یقین ہو جائے کہ یہ شخص واپس آئے گا سمپل سمپل کر دوں گا موٹا موٹا کر دوں گا تاکہ سمجھ مات جائے واپس کون آئے گا جو پاکستان میں خوشحال ہوگا خوشحال کون ہوگا اس کی جو کہانی ہے اس کہانی سے پڑا چل جائے گا کہ وہ خوشحال کے نہیں ہے کیونکہ ویزا کے اندر سے بچ دے گا وہ کیا دے گا اگر اس نے ٹریول ہسٹری بنائی ہوئی ہے تو اس کا مزاج کہتا ہے کہ وہ ٹورسٹ ہے تو آج کل کیا اس کو اتنی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو بھئی بات یہ ہے کہ جو دور گزرا ہے تین چار سال کا دو سال کا یا تین سال کا اس کے اندر اتنا کوئی ٹریول ہسٹری دے نہیں پا رہا اس لیے اس بات اوپر آنکھیں بند ہو سکتی ہیں اور بند ہو رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایکزامپل نہیں دوں گا بکوز کسی کی ایکزامپل کسی پر سیٹی نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ اگر کسی کا لگ گیا ہے تو ٹھیک ہے جس کا نہیں لگا اس کی اپنی وجوہات ہیں یہ سب کا سب ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اس لیے کوئی ایکزامپل کام نہیں آتی یہاں پر آپ نام لیں گے نا فرض آپ کو میں بتا دوں آپ کو وہ ایک آدمی ہے اس کی اتنی سیلری ہے اتنے سب پوچھا ہے تو اس پر ویزا مل جائے گا تو آپ ڈال دو گے اسی کے اوپر آپ کا نہ لگے پھر اس لیے اور اگر آپ کا اس سے کم بھی ہے تو لگ سکتا ہے اس لیے کوئی ایکزامپل کام نہیں کر رہی ہے یہاں پر لیکن میں نے کہا موٹی موٹی با بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے آپ کا جو فائنینشل معاملات ہیں یعنی کہ آپ بولیں گے بینک سٹیٹمنٹ اس کے ساتھ ہے آپ کا کاروبار یا ہے آپ کی سیلری اب آپ کا جو بینک سٹیٹمنٹ ہے آپ کا کاروبار اور سیلری کا اس کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے مطلب آپ کی سیلری سے آپ کا بینک سٹیٹمنٹ یا آپ کا کاروبار سے آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ویریفائے ہو جائے کیا مطلب سیلری پچیس ہزار ہے ٹھیک ہے سیلری پچیس ہزار ہے بینک میں دولاک روپے آ رہے ہیں کبھی تین لگ آ رہے ہیں کبھی پانچ لگ آ رہے ہیں اور آج کل بینک میں چالیس لکھ رکھے ہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے کہاں کیا کرتے ہو کوئی پتہ نہیں ہے یہ سب راز ہے اس راز کو نہ تو گورنڈر باکسر مان سکتی ہے ٹھیک ہے نا اور نہ ہی اسپین مان سکتا ہے کہ یہ آدمی تو کیا بات کر رہا ہے سیلری کی سلپ دے رہا ہے پچیززا روپے کی اور ارننگ دکھاتا ہے یہ کبھی دولہ کا رہا ہے کبھی تینلہ کا رہا ہے تو کچھ چھپا رہا ہے نا یہ مطلب اگر اس نے اپنی باتیں نہیں بتائیں تو کچھ چھپا رہا ہے ا تو آپ کریں گے کہ آپ کی سیلری کے اندر اگر فر ایزمپل کمزور سیلری ہے تو اس کو آپ نے چھ مہینے یا پانچ مہینے یا چار مہینے یا تین مہینے سٹرونگ رکھنا ہے اور آپ نے اس کو دکھانا ہوتا ہے فر ایزمپل یہاں پر آپ جو کام کرتے ہو یہ کرتے ہو کہ اپنی سیلری کو بڑی سیلری بنا کر کے اس کو لے کر آ رہے ہوتے ہو ایک لاکی سوہ لاکی ڈیڑھ لاکی دو لاکی اور وہ سیلری نظر آنی چاہیے سیلری اکاؤنٹ میں آنی چاہیے اب وہ کس طرح آئی کس طرح نہیں ہے کہ وہ آپ نے خود ورکنگ کرنی ہے لیکن آپ کی سیلری ریفلیکٹ ہو جائے کہ اس کی سیلری ایک لاکھ پینتیس ہزار ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار ہے ایسے نظر آنی چاہیے اور اس کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اسی اکاؤنٹ لے اسی حساب سے ہونے چاہیے اگر بگر کاروبار ہے تو پھر تو فکس نہیں ہو سکتا لیکن آئیڈل ہونا چاہیے مطبع یہ پر منت کتنا کماتا ہے کتنا بچاتا ہے تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں منتلی تین لاکھ کماتا ہوں چار لاکھ کماتا ہوں دو لاکھ کماتا ہوں کبھی چار لاکھ ہو جاتا ہے اس طرح سے میرا بینگ اکاؤنٹ یوں بن رہا ہے اتنا میرا منتلی خرچہ ہے وہ بھی نظر آنا چاہیے اور اتنا مجھے بچ جاتا ہے وہ بھی نظر آنا چاہیے مطلب تین چیزیں پیسہ آیا کتنا پیسہ گیا کتنا بچا کتنا یہ آپ کا بینگ سٹیٹمنٹ کہانی سنائے مگر اس کہانی کے اندر ربط ہونا چاہیے ایک سمجھ رہے ہیں میری بات کہ اگر موسیقی کو بیٹھنگا کر دیں گے تو موسیقی کانوں کو بری لگتی ہے اگر آپ بینگ سٹیٹمنٹ کو بیٹھنگا کر دیں گے تو وہ بھی آنکھوں کو بری لگتی ہے اس لیے ریجیکٹ ہوتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ کلائنٹ آپ کو بولتا کہ آپ جیسے آپ کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کل ڈال دو 35 لاکھ کا چیک ٹیک ہے نا آپ بھی ڈال سکتے ہیں ایک دن دو دن کے نورس کے اوپر لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ 35 لاکھ کہاں سے آگئے مطلب ہم کیا بیوکوف سمجھ رہے ہیں جو ویزی آفیسر بیٹھا ہوا کہ مجھے انسپائر کرنے کے لیے یا بینگ سٹیٹمنٹ کا انڈنگ بیلنس آپ جیسے میں نے سنیا نا بکسر جو مجھے ریکارڈنگ سناتے ہیں لوگ اینڈنگ بیلنس ہونا چاہیے آپ کا پچاس لاکھ اینڈنگ بیلنس اینڈنگ بیلنس بھیا کرنا ہے پیچھے کہانی ہے ہی نہیں اس کی اور اینڈنگ بیلنس جو ہے وہ 35 لاکھ ہو تو جی جائیں گے پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایج فیکٹر کرتا ہے یعنی کہ وہاں پر لکھا ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتے اپلا کرو کوئی اصلہ نہیں ہے لیکن آپ نے اپنی ایج لیمٹس دیکھنی ہے کچھ ممالک ایسے ہیں جو ایج لیمٹس بات کرتے ہیں کہ بھائی اتنی عمر کے لڑکا اتنی عمر کے لڑکی لکھا ہوتا ہے لیکن ان لوگوں نے لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ہمیں تو فالو کرنا ہے تو آپ خیال کیجئے کہ ایک ایسی عمر کے اندر ہی سنگل ویزا دیجئے یا وہ دیجئے اگر آپ نے فیملی ویزا کرنا ہے تو اور ملک اویلیبل ہے اس کے لئے فیملی میں الگ معاملات ہیں لیکن اگر آپ نے سنگل کو دینا ہے ویزا تو دیکھیں کچھ چوبیس سال پچیس سال چھبیس سال سال ستائیس سال مطلب پلس ٹوئنٹی فائف کہہ لے آپ اس کو عام زبان میں ہونا چاہیے اب اگر آپ اٹھارہ سال کے شانہتگار بن گیا ہے یا بی سال کے عمر میں وہ سب کچھ لیا آتا ہے سب کچھ پورا کر لیتا ہے but it's a very doubtful کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی ترقی کر کیسے گیا پہلی بات کیونکہ وہ ایک فیس سے نکلا ہے نا بھی education سے نکلا ہے تو کہتا جی میرے بس میرے باپ کی سٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے باپ کی سٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے نا آپ جو نکل جاؤ گے تو باپ تو آپ کا یہی پہ رہ گیا آپ چلے جاؤ گے تو آپ کا باپ یہاں اپنی سٹیٹمنٹ پہ رہ گیا آپ وہاں پہنچ گئے اب آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ کی بینگ سٹیٹمنٹ کسی حد تک کسی کیسز میں کام کرتی ہے ہر کیسے اندر فٹ نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر آپ کو جنڈ یہی بولتا ہے باپ کی لگا لو بھائی کی لگا لو کسی کی لگا لو میں لگا تو دوستوں کی لگا لو ٹھیک ہے تو آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب اگر client کی ہی مرضی ہو کہ جی میں نے apply کرنا ہے اور گلے پڑ جائے کہ وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہمارا کام کیا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سو سمجھائیں کہ آپ نے کس condition کے اندر apply کرنا ہے اور کن conditions پر apply نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں نے کہا خوشحالی آپ کو یاد ہے میں نے کہا خوشحال آپ نظر آنے چاہیے آپ کی bank resentment ٹھیک ہے اس کے مطابق جو میں نے بتایا آپ کی salary ٹھیک ہے یہاں آپ کا کاروبار ٹھیک ہے تو آپ کی tax returns بھی اس کی گواہی دیں ٹھیک ہے نا witness ہو گیا رب تو نہیں توڑنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد property آپ کے پاس اگر ہو تو سونے پر سوہا گا ہے آپ کی ذاتی نام پہ اگر آپ کے باپ کے نام پہ ہے ماں کے نام پہ ہے تو زیادہ بات تو آپ کی تھوڑی ہے وہ تو بعد میں بڑھ جائے گی یا کسی اور کی ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہے آپ کے نام پہ اگر ہے تو سونے پر سوہا گا ہے کیونکہ کوئی بھی آدمی اچھی salary بات سمجھیں اچھی salary چھوڑ کے یا اچھا کاروبار چھوڑ کے جو وہاں پر نہ مل سکتا ہو اپنی property چھوڑ کے کوئی بھاگتا نہیں ہے تو اگر آپ اپنی ties اپنی ملک کے ساتھ مضبوط بتاتے ہیں کہ میں رہی نہیں سکتا اگر آپ مجھے رکنے کا بھی کہیں گے اگر آپ مجھے ائرپورٹ کے اوپر بھی immigration offer کر دیں گے تو I will not stay because I have to come back because جو salary مجھے مل رہی ہے یا جو میرا کاروبار مجھے کما کے دے رہا ہے وہ میں رکنے کے بعد سپین کے اندر یا کسی ملک میں بھی مجھے اتنا پیسہ نہیں مل سکتا میں اپنی property کا سے چھوڑ دوں میں اپنی تمام معامل کا سے چھوڑ دوں تو اس لیے ایسی condition منائی ہے کہ وہ آپ کو بھی اگر بولیں مطلب ان کو لگے ایسا کہ اس کو کر ہم بھی بولیں گے رک جا تو یہ رکنے والا نہیں ہے تو یہ اپنی جو بتا رہا ہے tourist activity یہ وہی کرے گا اور آپ پر سائے گا کیونکہ اس کے اپنے ملک سے کافی زیادہ مضبوط ties ہیں اور پھر ہمیشہ جو میں کہتا ہوں جب آپ گھومیں گے جائیں گے day 1 day 2 day 3 day 15 اس کے بعد واپس آئیں گے تو جہاں سے نمبر کیا ہوگا time کیا ہوگا وہ شیڈول تک آپ مجھے اپنا travel plan دیں گے اس میں کوئی غلطی نہیں ہونے چاہیے وہ تمام bookingز میچ کرتی ہوں اور اس کے اندر جہاں جہاں آپ رکیں گے اسی کے اندر hotel ڈالنا ہے یہ نہیں کرنا کہ وہاں پر آپ بتا رہے کہ آپ 15 یا 10 ملکوں میں گھومنے جا رہے ہیں آپ 8 ملکوں میں گھومنے جا رہے ہیں اور آپ کا hotel جو ہے جرمنی کا پندرنگا لگا ہوا ہے یہ کام نہیں کرنا یہ تمام چیزیں میں نے کہا چیک ہوتی ہیں ایسا امید مت رکھیں کہ وہ آپ کی فائل کو چیک نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہیں یا جو عام لوگ بولتے ہیں اتنا کون دیکھتا ہے اتنا نہیں وہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ خطرہ ہے ان کو کیونکہ آپ کا passport quite frankly simply weak ہے تو اگر آپ اس country سے آ رہے ہیں جہاں passport week ہے تو اب یہ UAE کا passport تو ہے ہی نہیں کہ وہاں پر وہ لوگ بہت آنکھیں بند کرتے ہیں یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ اس بندے کو اگر ہم کچھ بھی کر لیں نہیں رکھے گا واپس جائے گا اس طریقے سے پاکستان کا passport سے یہی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جائے گا تو اس کو ضرور چیک کرو یعنی کہ ہم لوگ person to person چیک کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک آدمی کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے کتنے خطرے ہیں آنے کے اور نہ آنے کے اس سائٹ پر آپ آئیں گے تو یہ apply for visa to Spain in Pakistan ہے visa type جو ہے یہ maximum 90 days کا visa ہوتا ہے آپ appointment کی بات کرتے ہیں تو appointment یہاں پر اور visa بھی افورس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ appointment کی بات کرتے ہیں for BLS visa application center یہاں سے آپ booking کر سکتے ہیں journal information چاہیے آپ کو یہاں سے مل جائے گی اس کے علاوہ track application application جمع کرنے کے بعد اگر آپ اسے track کرتے ہیں تو you can track from here کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ faqs میں اس کو پوچھ سکتے ہیں رابطہ کر رہا ہوں رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر visa fees آپ مجھ سے overview لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ visa fees مجھ سے پوچھتے ہیں تو visa fees پر click کر لیجی آپ کو بتاتے دیکھا کہ آپ کا جو tourist visa fees ہے وہ آج ہے 15,221 روپے اور اگر کوئی بچہ جو 6 سال سے چھوٹا ہے اس کی fees ہے free ٹھیک ہے جی اور اگر کوئی بچہ جس کی عمر 6 سے 12 سال کے درمیان ہے اس کی fees ہے 7,760 روپے اس کے علاوہ تفصیل درج ہے آپ یہاں سے خود کھول کے پڑھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن وکس میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے لے لیں گے اس کے علاوہ جو document require ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تصویر کی specification ہے وہ ضروری ہوتی ہے یا آپ کا photographer جو ہے وہ اسی حساب سے اس کو لے گا processing time farm download کرنا ہے تمام چیزیں ملیوی ہیں اس کے اوپر مزید آپ خود اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو easily search کرنے سے بھی مل جائے گا apply for visa to Spain in Pakistan آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ website ویسی کھل جائے گی کوئی issue نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام معلومات آپ کو easily مل جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود میری یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت لمبی ہو گئی ہے اور اس کے اوپر details سے بات کر لیتا لیکن میں روک رہا ہوں یہاں پر آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کو کوئی بھی problem ہو تو آپ further وہاں سے لے سکتے ہیں ہمارا کردار کیا ہے ہمارا کردار یہ ہے کہ ہمارا جو help center ہے یا ہمارا جو office ہے وہ اتنا کر سکتا ہے کہ وہ آپ ان کو کہیں گے جی مجھے سپین کا ویزا apply کرنا ہے information آپ کو ویڈیو سے مل چکی ہے اور جو ویزا کی فیز تک میں نے بتا دیا آپ کو تو اب مزید اس سے اگلا step کی بات کیا کیجئے گا یہ مت رہی ہے کہ مجھے سپین کی ویزا کے بارے میں information فون پر چاہیے information آپ کو مل چکی ہے آپ کو وہ بھی یہ کہیں گے تو اب آپ کہیے گا کہ مجھے apply کرنا ہے کیسے apply کروں checklist بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ کہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو عام چیزیں ویسا آپ کو وہ support کر دیں گے کوئی issue نہیں آپ لے سکتے ہیں وہاں سے بھی اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ